بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے آٹھویں سے پارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قریش مکہ کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لئے عرب کے بڑے دادا قصہ جو کہ نیک اور محترم شخصیتیں کو زندہ کر کے دکھائیں وہ اگر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں جو ان سے باتیں کرنے لگیں اور آج تک مرنے والی ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے سامنے اکٹھا کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ صرف آپ ہی کی مخالفت نہیں ہو رہی بلکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسی ہی صورتحال سے واسطہ پڑتا رہا ہے شیطان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ہر نبی کے مخالفین ایسے ہی بنا سوار کر دھوکہ دینے کے لئے ہر دور میں اترازات کرتے رہے ہیں مگر ایسی باتوں سے بے ایمان منکرین آخرت ہی متاثر ہوتے ہیں اللہ اگر چاہتے تو یہ ایسی نازیبہ حرکتیں نہ کرتے آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ نے واضح کتاب نازل فرما دی تو میں فیصلہ کرنے کے لئے کسی اور کو کیوں تلاش کروں تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کے آئینہ دار ہیں انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا لوگوں کے لئے دلیل باتوں کو مان کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے لوگوں کی بے دلیل باتوں کو مان کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے اللہ ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مردانہ مردار اور زبیح میں فرق کرنے پر مشرقین کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا کھاتے نہیں ہو اور اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شیطان کے ایجنٹ کٹ فوجتی کے لئے اس قسم کے اترازات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے لہٰذا مردار جانور کا کھانا گناہ ہے جبکہ اللہ کا نام لے کر زبا کیا ہوا جانور کھانا تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے اگر ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو تم بھی مشرقین کی زمرے میں شمار کیے جاؤ گے جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکننے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے جب انہیں کوئی آیات سنائی جائے تو اسے ماننے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیاتوں کی وحی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس پر وحی اتارنی ہے اور کس پر نہیں مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے زلط و رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کریں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اجازے قرآنی کی مارکت العرہ مثال شمار ہوتی ہے اس لئے کہ طب جدید کی تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھوٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے آج سے سوہ چودہ سال سال پہلے اس سائنسی حقیقت کی طرح وشارہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی اور ہر ایک کو احساب کی عمل سے گزرنا ہوگا جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں پھر یہ بتایا گیا کہ مجرموں کی گرفت کے لئے اللہ کا ذاتہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتے اور اللہ تعالی تمام مخلوقات سے رحیم ذات ہے وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا پھر کھیتیوں اور جانوروں میں مشرکانہ رسوم اور رواج کی مضمت کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ زمین سے کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے جن میں سہارے کی محتاج بیلیں اور بغیر سہارے کے پروان چڑھنے والے پودے ہوتے ہیں خجوریں مختلف ذائقہ والے ملتے جلتے اور غیر متشابہ پھال ہوتے ہیں یہ سب انسانی خوراک اور صدقہ و خیرات کے لئے اللہ نے پیدا کیے ان میں اصراف نہ کیا جائے چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لئے اللہ نے پیدا کیے ان کے بارے میں شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کریں نر اور مادہ کا شمار شمار کر کے عام طور پر آٹھ قسم کے پلتو جانور ہیں بھیڑ بکری گائے اونٹ اللہ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار نہیں دیا تو تم لوگ ان کے نر یا مادہ یا ان کے حمل کو حرام کیوں کرتے ہو مشرق کہتے ہیں ہم اللہ کی اجازت سے شیر کرتے ہیں کیا یہ اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل یا دستاویز پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا دس نکاتی مشتر کا پرگرام پیش گیا جو حقوق اللہ اور حقوق اللہ عبادت پر مشتمل ہے اللہ کی عبادت والدین کے ساتھ حسن سلوک تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے گریز برائی کے کاموں سے پرہیز بے گناہ کے قتل سے بچنا یتیم کے مال کو ناجیز استعمال نہ کرنا نابطول میں کمی نہ کرنا کول و فیلم میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا اللہ سے کیے ہوئے عید و پیما کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا پھر مسال اسلام کی نبوت اور ان کی کتابوں کا تذکرہ پھر نزول قرآن کی بشارت کے اس میں برکت بھی ہے رحمت بھی اور ہدایت بھی ہے پھر دین میں تفرقہ اور دھڑے بندی کرنے والوں کی مضمت پھر امت محمدیہ کی فضیلت کی نیکی پر دس گناہ عجر اور گناہ پر ایک سے زیادہ کی سزا نہیں ملے گی محمدی تعلیمات کے ملت ابراہیم کے آئین مطابق ہونے کا اعلان ابراہیمی طرز زندگی کی وضاحت کے تمام بدنی اور مالی عبادات اور جینا اور مرنا بھی اللہ ہی کے لئے ہے جو کرے گا وہی بھرے گا کازابتہ اور صورت کے آخر میں امتحان کے نکتے نظر سے انسانوں میں فرق فرق مراتب اور زمین کی خلافت کا استحقاق اور اللہ کے سریعالعقاب ہونے کی دھمکی کے ساتھ غفور و رحیم ہونے کی خوشخبری بھی شامل ہے اس کے بعد صورت اعراف شروع ہو جاتی ہے جنت اور جہنم کے درمیان واقع ایک چبوت رہا ہے جس پر ان لوگوں کو عارضی طور پر ٹھہرائے جائے گا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اعراف کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے اس لئے اس نام سے پوری صورت کو موسم کر دیا گیا ہے یہ صورت دو سو چھ آیاتوں اور چوبیس رکوع پر مشتمل ہے یہ ایک طویل مکی صورت ہے جو تقریباً سوا پارہ پر پھیلی ہوئی ہے اس سے پہلے صورت اعنام کا مرکزی مضمون توحید تھا اور اس صورت کا مرکزی مضمون رسالت ہے اس کے ساتھ ہی جنت و جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی گفتگو موجود ہے صورت کی ابدا میں قرآن کریم کی حکانیت کو ایک انوک انداز میں بیان کیا گیا ہے جس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد افضائی ہے تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الالہی کے منکرین کا انجام کہ اگر مشرقین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں وحی الالہی کے انکار پر پلک جبکتے میں نیست و نابود کر دیا گیا پھر یہ بتایا گیا کہ آج کے دور کا فرقہ بندیوں پارٹی بندیوں اور جنگ و جدل کا شکار ہونے والا انسان در حقیقت ایک ہی باپ کی سلو سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کی کوک سے جنم لینے والا ہے یہ سب کالے اور گورے امیر و غریب شاہ و گدہ ایک ہی گھرانے کے افراد اور ایک ہی خاندان کے چشم و چاراغ ہیں اور انہیں بامی افتراک و نزاک کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا خالق انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے اس کی طرح اشارہ کرنے کے لئے انسانیت کے جد امجد آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنا کر عزاز و اکرام کے ساتھ اس کے اصلی گھر جنت میں بھیج دیا اور شیطان کی ازلی دشمنی بتانے کے لئے شجر ممنوع کو استعمال کروا کر جد و جہد اور مورکہ حق کو باطل کے تو طویل اور صور ازما امتحان کے لئے اسے زمین پر اتار دیا چار مرتبہ اس انسان کو یا نبی یا بنی آدم اے آدم کی اولاد کہہ کر پکارا یہ ندائے سورت کے ساتھ خاص ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لئے انتہائی پر حکمت خطاب کرتے وہ فرمایا اے بنی آدم جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا کہیں تمہیں بھی فتنہ میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اے صحاب الجنہ اصحاب النار اور اصحاب الاراف کے نام سے تین گروہ کا ذکر ہے اس گروہ کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مزاک اڑھائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور صلاح و تقویٰ پر مزاک اڑھایا کرتے تھے وہ کیسا منظر ہوگا جب جنت والے انعامات اور احش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے عذاب کے عذیت تو کرب میں مبتلا ہوں گے اور جنتیوں سے کھانے کے ایک نوالہ اور پانی کے دو گھونٹ بھیگ مانگ رہے ہوں گے اور اسحاب الراف اپنی دیوار سے دائیں بائیں جھاک کر جنت اور جہنم والوں میں اپنے جاننے والوں کو پہچانیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے اہل جنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے جبکہ اہل جہنم بدشکل سیاہ اور زلط اور رسوائی کے عالم میں ہوں گے اسی اسنا میں اللہ کا منادی آواز لگائے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے نیکیوں کا بدلہ جنت ہے جو سلحہ کو مل گئی اور اللہ کے راستے میں رکافٹے ڈالنے والے اور من مانے طریقے پر اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ظالم اور منکرین آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب کا توق ان کے گلے میں ڈالا گیا اس کے بعد آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے دن رات کے آنے جانے ہواوں کے چلنے اور بارش کے برسنے اور درختوں اور پودوں کے زمین سے نکلنے میں غور و خوز کرنے کی دعوت دے کر پہلے انبیاء علیہ السلام کا طویل تذکرہ شروع کر دیا نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو توہید کی دعوت دی قوم نے انہیں گمراہ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا ان کی رسالت کا انکار کیا جس پر اللہ نے پانی کا عذاب مسلط کر کے انہیں ہلا کر دیا اور اپنے نبی کو کشتی کے اندر بچا لیا حود علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے قوم آدھ کو دعوت توہید دی انہوں نے حود علیہ السلام کو بے وقوف اور نا سمجھ قرار دے کر انکار کیا اللہ نے ان پر آندھی اور توفان کے عذاب مسلط کر کے ہلا کر دیا اور اپنے نبی اور ان کے تابین کو بچا لیا پھر قوم سمود کا تذکرہ صالح اسلام نے انہیں دعوت توہید دی انہوں نے انکار کیا اور بیجا مطالبے شروع کر دیئے کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی بچہ پیدا کریں جب اونٹنی موجزانہ طریقے پر ظاہر ہو گئی تو انہوں نے اسے قتل کر کے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا پھر قوم لوت اور ان کی بے رہ روی کا تذکرہ لوت علیہ السلام نے انہیں بدفلی جیسے گھنونے جرم سے منع کیا تو وہ ان کا مزاک اڑانے لگے کہ تم بہت پاک باز بنتے ہو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ کر دیا پھر قوم مدین کا ذکر ہے حضرت شعب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناب تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی اور انہیں راہ گیر مسافروں کو دھرانے دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور حضرت شعب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تمہارے دو گروہ بن چکے ایک ایمان والا اور دوسرا کفر والا لہذا اپنے انجام کا انتظار کرو انقریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دیں گے اس صورت کے جو اہم پوائنٹس ہیں اور جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے یا جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ یہ ہیں جو دین کی بات نہیں ماننا چاہتا وہ فرشتے اترتے دیکھ کر یا مردوں کو بولتا سن کر بھی نہیں کے بجائے حق کی پیروی میں نجات ہے اکثریت تو بھٹکانے والی ہے ہر طرح کے گناہ سے بچنا گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹ کے جس کو ہدایت کی توفیق مل جائے اس کا سینہ کھول جاتا ہے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے درجات کا تیین عمل کے مطابق ہوگا اللہ ہر ایک کا عمل جانتا ہے قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کون عمل میں آگے رہا ایمان و عمل لازم و ملزوم ہے ایمان لاکر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے جو دین میں اختلاف کرتے ہیں فرقہ پرستی پر اُبھاریں اور گروہوں میں بڑھ جائیں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے ہاں ایک نیکی کاجر دس گناہ جبکہ ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق ہے عمال کے درجے میزان میں متعین ہوں گے ہمارے پلڑے والے بھاری پلڑے والے کامیاب جبکہ ہلکے پلڑے والے خسارے میں ہوں گے شیطان نے سجدے کا انکار تکبر کی وجہ سے کیا تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا لباس زینت اور سطر پوشی کا ذریعہ ہے جس مقصد کے لئے اللہ نے بنانے اور پہننے کا حکم دیا پورا کرنا ہے کھاؤ پیو پہنو مگر اصراف نہیں کرنا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لئے جنت میں داخلہ محال ہے اس کا اڑنا بچھونا جہنم ہوگی جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے کینا دورت نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا انکساری و خاموشی خوف و امید کے ساتھ رب کو پکارنا دعا کے عداب میں سے ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کرنے اور غلط کام چھوڑ دینے کی طرف دعوت دی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین